حضور ہماری طرح ایک عام بشر ہیں کیونکہ اللہ نے خود قرآن کی کسی آیت میں سرکار کو بشر کہا ہے حضرت اس وہابی کے اس بدعقیدگی کا جواب ان آیت فرما دے قرآن فاق میں ہے قُلِنَّمَعَنَا بَسَرُ مِسْلُكُمْ يُوْحَائِ لِيَّا أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاہِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْضُ لِقَى رَبِّهِ فَلِيَعَمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُسْرِكْ بِعَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا جس کا ترجمہ داراللوم دیوبن کے سابق صدر مفتی اور مفتی آزم دیوبنلیوں کے وہ اپنی مسہور کتاب معارف التفسیر معارف القرآن میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ تو کہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم حکم آتا ہے مجھ کو کی معبود تمہارا ایک معبود ہے سو پھر جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے سو وہ کرے کچھ کام نیک اور شریف نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو اس آیت کریمہ کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے مقاطب ہو کر اس جملے کو اس لئے فرمائے گا میں تمہاری مثل بسر ہوں تو یہاں پر تسبیح وجودی اوساف میں نہیں ہے بلکہ آدمی اوساف میں ہے میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں بسائیت کے تعلق سے جو ہم اہل سنت کا عقیدہ و تفسیر ہے کہ اس میں وجودی جو ہے تو اوساف کی مماثلت نہیں ہے بلکہ آدمی اوساف کی مماثلت ہے مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جس طرح تم خدا نہیں ہو اسی طرح میں خدا نہیں ہوں اے لوگو جس طرح تم خدا کے بیٹے نہیں ہو اسی طرح میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں اے لوگو جس طرح تمہاری عبادت کرنا جائز نہیں شرک ہے اسی طرح میری عبادت کرنا جائز نہیں تو ادمی اوساف میں مماثلت ہے اور وجودی اوساف میں بھی اگر وہابی مماثلت مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرح سمجھتے ہیں تو وہابیوں سے کہا جائے دیوبندیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تم بھی کر کے دکھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر جب دیکھتا تو صلاة و سلام بھیجتا تو چاہیے کہ تم بھی جدھر سے گزرا کرو تو پتھر تم کو بھی دیکھ کر صلاة و سلام پڑھا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے جو ہے تو پتھر آپ کی بارگاہ میں آتے اور درخت جو ہے چل کے آتے اور آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے کیا کبھی کسی وہابی کو دیوبندی کو بھی کوئی درخت آیا اور سجدہ کیا جب ایسا نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس بات میں سرکان نے فرمایا کہ تم ہماری طرح ہو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم خدا نہیں ہیں اسی طرح تم بھی خدا نہیں ہو اور اس تفسیر کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں بلکہ اسی آیت میں اس جملے میں اور اس تفسیر کی طرح بشارہ ہے آیت کریمہ میں جو ہے ایک آیت دوسری کی تفسیر بھی ہوتی ہے کبھی کبھی اور کبھی حدیث سے تفسیر کی جاتی ہے لیکن یہ آیت کریمہ اسی ہے کہ اس کی تفسیر اسی آیت میں موجود ہے مگر جس کی عقل سلیم اللہ نے چھین لیا ہو وہ کیسے سمجھے ورنہ سمجھتے کہ اس آیت میں کس چیز سے متعلق مماثلہ تھا اور کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے اس کا اشارہ خود ہی موجود ہے کہ دیکھئے سرکار فرماتے ہیں کہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بسر ہوں میری طرف وحی آتی ہے کیا وحی کا آنا کوئی معاملی بات ہے وحی کس پر آتی ہے نبی پر وحی آئے گی تو کیا سرف نبوت کوئی معاملی بات ہے یہی سے پدہ چلت گیا کہ لوگوں میں تمہاری طرح ہوں مگر آگے جب سرکار میں میری طرف وحی آتی ہے یہ تیہ ہے کہ وحی نبی پر آتی ہے جس وحی کا یہاں تذکرہ ہے تو جب سرکار یہاں پر یوہا علیہ فرما دیئے کہ میری طرف وحی آتی ہے تو اس سے جو ہے اپنے آپ فرق ہو گیا بسرم مثلکم کے آگے ہی یہ جملہ یوہا میری طرف وحی آتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا نہ ہونے میں تمہاری طرح ہیں باقی اور معاملات میں نہیں کیونکہ میری طرف وحی آتی ہے لہذا میں نبی ہوں اور تم نبی نہیں امتی ہو تو اب وہابی دیوبندی پوچھا جائے کہ کیا نبی اور امتی برابر ہیں اگر نبی اور امتی دونوں برابر ہوتے ہیں تو پھر گلاہ محمد قادیانی کہ یہ لوگ کافر کون کہتے ہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا ان کو تو یہاں پر سرکار نے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود فرق بیان فرما دیا کہ میری طرف وحی آتی مطلب یہ ہے کہ میں نبی ہوں ہر اعتبار سے مجھ کو اپنی طرح نہ سمجھنا بلکہ جو ہے تو میں صرف اس معاملات میں تمہاری طرح ہوں کہ خدا ایک ہے نہ خدا میں ہو سکتا ہوں نہ تم ہو سکتے ہو کیونکہ یوہ علیہ کے آگے خود جو ہے بسرم مسلوکن کو تفسیر موجود کہ انما الہ حکم ملا ہوں واحد کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے لہذا معبود ہونے میں تم ہماری طرح ہو کہ نہ تم معبود ہو سکتے ہو نہ ہم معبود ہو سکتے ہیں لہذا اس اعتبار سے صرف تم ہماری طرح ہو ورنہ ہر اعتبار سے تم ہماری طرح نہیں کیونکہ میں نبی ہوں اور ظاہر سے بات ہے کہ جو نبی ہوگا وہ با اخلاق بھی ہوگا وہ خوبصورت بھی ہوگا وہ اتھے نصب کا بھی ہوگا وہ معجزہ بھی دکھائے گا ہاں وہ جو ہے تو تمام انبیاء رسول کے اصحاب جو ہوں کہ ان سے بھی متصیف ہوگا تو جب اسی آیت میں اس آیت سے کیا مراد ہے اور کیا مراد نہیں اسی آیت میں اس تفسیر کی طرح بشارت ساکھ موجود ہے تو پھر وہاں بھیوں کہ یہ کہنا کہ وہ اللہ لعلان کیا ہماری طرح ہیں وہ ہماری طرح ہیں اور ہر اعتبار سے سرکار کو اپنی طرح سمجھنا بات بات پر بس ورمشلوکم کہنا یہ کس کا طریقہ ہے جو ہے تو وہ بھی ابھی ہم بتاتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے تو تفسیر معارف القرآن میں خلاصہ تفسیر کے قنوان سے جو داراللوم دیوبن کے مفتی سابق مفتی آزم مولوی شفی نے جو خلاصہ تفسیر قنوان سے اس میں نقل کیا ہے وہ اصف علی تھانوی کے بیان القرآن تفسیر بیان القرآن سے لیا ہے لہٰذا جو ہے دیوبنیہ کے دو بڑے سرگنا کیا کی میں جو ہے تو شہدت یہاں پیش کرتا ہوں کی اس آیت میں جو ہم نے بیان کیا کہ مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے خدا ہونے نہ ہونے میں تمہاری طرح ہیں کہ جس طرح تم خدا نہیں ہوں اس طرح ہم بھی خدا نہیں کیونکہ اسی کے آگے النماء اللہ حکم اللہ واحد موجود ہے جو اس کی بیان دلیل ہے یہاں معبود ہونے اور نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے کہ جس طرح جو ہے تو تم معبود نہیں ہو سکتے اس طرح ہم معبود نہیں ہو سکتے ہیں لہذا معبود نہ ہونے میں مماثلت ہے اور رہا اور اصحاب کے ادباد سے تو یوہا علیہ میری طرف وحی آتی یعنی میں نبی ہوں اور جب نبی ہیں تو ظاہرے کہ نبی کے بے سمار اصحاب ہوتے ہیں کمالات ہوتے ہیں اس ادباد جو تم ہماری طرح نہیں ہو تو آیت میں تو خود ہی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ تم کس ادباد سے ہماری طرح ہو کس ادباد سے نہیں ہو پھر بات بات پر سرکار کو اپنی طرح بسر کہنا اب سنیئے کی زبانی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات غیر متناہی ہیں اس کے سوا جن چیزوں کو کافروں نے اللہ کا شریک مانا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں اس لئے علوہیت وربوبیت یعنی خدا ہونا اور رب ہونا اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے ان لوگوں سے آپ یہ بھی کہہ دیتیے یعنی اے رسول آپ یہ بھی کہہ دیتیے کہ میں تم سب کی طرح بشر ہوں نہ خدایی کا دعوے دار ہوں نہ فرشتہ ہونے کا ہاں میرے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو اب بتائیے کہ جو ہمارے سنت کا قیدہ وہی آنوی اور ان کے دعلم دیوبن کے سابق مفتی اور ساری دنیا کے سابق مفتی آزم لکھ رہے یا نہیں کہ یہاں جو ہے تو فرشتہ نہ ہونے اور خدا نہ ہونے کے اعتبار سے یہاں جو ہے تو مثلہ اور مماسلت کی بات کی گئی ہے ہر اعتبار سہود صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں ہے اگر ہر اعتبار سہود صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ چاند کو دو ٹکڑے کریں سورس کو پلٹائیں اور جو سرکار کے اندر اور صاحب فائد آتے تو وہ سب ثابت کریں دوسری بات یہ کہ اب یہاں پر یہ کہ بات بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی کو بسر کہنا یہ کس کا طریقہ ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بات بات پر انبیاء کرام کو بسر کہنا یہ خود قرآن پاک نے کس کا طریقہ بتایا ہے وہ بھی سن دی دی کفار انبیاء علیہ السلام کے مرتبہ کو کم اور پست کرنے کے لئے انہیں بسر کہتے تھے سور مدسر آیت نمبر پتیس یعنی یہ صرف بسر کا قول ہے کیا ہم اپنوں میں سے ایک بسر کی پیروی کریں کیا ہم اپنوں میں سے ایک بسر کی پیروی کریں سور کمر آیت نمبر چوبیس یعنی تم محض ہماری کرا بسر ہو بولو یہ کفار کی بولی قرآن کہہ رہا ہے اور یہ بولی آد وہابی دیوبندی بول رہے ہیں آن نہیں بول رہے ہیں اب ان کو سوچنا چاہیے یہ خود اپنے اپنا رہے ہیں اور کرمایا سور مومنین آیت نمبر سنی تالیس کیا ہم اپنی طرح دو بسروں پر ایمان لے آئیں اور فرمایا آیت نمبر چھے کافروں نے کہا کیا بسر ہم کو ہدایت دے گا یہ ہیں آیتیں جس میں جو ہے تو آپ بتائیے کہ کتنے جگہ جو ہے تو کفار کا طریقہ کی بسر بسر بات بات پر کہنا اور اپنی طرح کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے اور خاص بات اور خاص مسئلہ کیلئے حضور صلی اللہ صلی اللہ نے جو فرمایا تھا اس کو ان لوگوں نے سرکار کی سان گھٹانے کیلئے جو ہے تو اپنی طرح بسر بات بات کہ اور عام کر دیا اور اس پر مان اللہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں جبکہ قرآن فائق کی آیت کا مقام ہوتا ہے جو آیت جس مقام کے لئے نازل اس کو اسی پر پیش کیا جائے گا ہر مقام پر نہیں مگر ان کو بہانہ چاہیے کہ کس سرکار کے سان کھٹانا ہو تو ایسا کرتے ہیں قرآن مجید میں کہیں بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بسر کہا ہو اب دیوبندی وحابی جب خدا نے خود بسر نہیں کہا تو تم کو کہنے کیا حق ہے نہ کسی حدیث میں یہ ہے کہ کسی صحابی نے آپ کو صرف بسر کہا ہو اب آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے جب بسر اپنے محبوب کے اس مقام پر بھی کہلانا چاہا تو اس میں بھی اپنے محبوب سے کہلانا چاہا خود نہیں کہا انہیں صحابی نے کبھی حضور صلی اللہ میں بسر کہے کے پکارا لیکن یہ وہابی جو ہیں علیہ اعلان کہتے ہیں اور سنیے تفسیر خازین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریم نے یہ بطور خاک ساری اور توازو کے اپنے کو لوگوں کی طرح بسر فرما یا تو ایک تفسیر سرکار نے خاک ساری اور توازو کی طور پر کہا ہے اشرف علی تھانوی نے حیات اشرف میں کہا ہے کہ میں فرعون اور قارون کی طرح ہوں ایک جگہ کہا کہ میں ابلیس سے بتر ہوں تو کیا دیوبندی اس کو ابلیس سے بتر مان لیں گے یہ ہی کہیں یہ خاک شاری کی طور پر کہا ہے تو خانوی خاک شاری کے طور پر کہے تو وہ ٹھیک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاک شاری کے طور پر کوئی جملہ بول دیں تو اس کو دلیل بناتے اور سنو سور قہب کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو بسر نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا ہے آپ کہیے کہ محض تمہاری طرح بسر ہوں خدا نہیں ہوں یہ مطلب ہے جیسا کہ میں نے تفصیل سے خدا ایسی کی روشنی بیان کیا اس کی وجہ یہ ہے آپ سنویے حضرت عیسی علیہ السلام نے علم اور قدرت کے چند موجزات دکھائے مثلا یہ بتایا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو اور چند مرزے زندہ کیے اور مٹی سے پرندے بنا کر اُڑا دیئے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے تو لوگوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہ دیا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محکان و محکون کی خبریں دی تھی اور آپ کی توجہ سے یہ لوگ اسلام علیہ کے رسول پہنے سے بھی روکتے ہیں نا اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی روگ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ کے رسول کہو دونوں کا معنی ایک ہے جب یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز اور گو اور ہرنی نے آپ کا کلمہ پڑھا ہوت نے آپ سے کلام کیا اس طرح کے بے حد و حساب معددات ہیں اس لئے یہ خطرہ تھا کہ خدا یا خدا کا بیٹھا نہ کہ دے اس لئے اللہ تعالی نے کہا تم اپنی زبان سے خود کہہ دو کہ میں تو صرف تمہاری مثل بسر ہوں خدا نہیں ہوں اور اس کے بعد فرما یوہ علیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے یعنی نفس بسریت میں عموم اور اشتراک ہے خدا نہ ہونے کے اعتبار سے لیکن آپ پر اللہ کی وحی کی جاتی ہے اور آپ اس وصف کے لحاظ سے عالم بسریت میں بھی ممتاز اور متمیز ہیں کیوں اس لئے کہ جو جب سرکار کی طرف وحی آتی ہے تو ظاہر اس میں اس بات کی طرف صاحب اشارہ ہے کہ سرکار نبی ہیں ہاں اور دوسری آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ نبی 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 کی رسول ہیں ہزائر کے جب نبی اور رسول ہیں تو صاحب مہدزہ ہیں صاحب کتاب ہیں کیا وہابی صاحب مہدزہ صاحب کتاب ہیں اس میں جو ہے تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سرکار نے یہاں تو صرف اس اعتبار سے کہا ہم تمہاری طرح بشر ہوں یعنی خدا نہ ہونے کے اعتبار سے اور آیت کا اول اور آخر جملہ خود اس بات دلالت کرتا ہے اور یہی بات ان کے دو بڑے سرگنا موسیقی